بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں دیسی ہوم ریس پیسے میں آج آپ کو دکھاؤں گی ادرک اور لسن کا پیسٹ بنانے کا طریقہ اس کے لئے میں نے دو سو گرام ادرک لیے اور اس کو صاف کر کے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کاٹھ لیے دو سو بیس گرام لسن اس کو بھی میں نے چھیل لیے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اب میں اس کو مشین میں ڈال کے مکس کروں گی آدھی میں ادرک ڈالوں گی اس میں اگر آپ کے پاس بڑی مکسچر ہے تو آپ ایک ہی بار ڈال سکتے ہیں اور آدھا لسن ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل پیسٹ بن گیا ہے ہمیں نے اس طرح اس کو ڈال لی ہے اور آدھا بھی مکسچر میں بنا رہی ہوں میں نے سارا مکسچر اس میں ڈال دیا ہے تقریباً تین تین ٹیبل سپون ایک میں ڈال لیے میں نے میں نے ایک ٹیبل سپون کے برابر میں نے کٹا اس کو اب میں اس کو فریزر میں رکھ رہی ہوں جب تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو نکال کے پھر میں بیگ میں ڈالوں گی اب جو میں نے ٹکیاں فریز میں رکھی تھی فریز کرنے کے لیے ہوگی ہیں اب میں ان کو سیپریٹ کر کے اس کو سیپریٹ کرنا ہے اس طرح ٹکیاں ساری میں نے نکال لیے اب میں نے ان کو فریزر بیگ میں ڈال دیا ہے اور جب ضرورت پڑے گی پھر میں استعمال کروں گی آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں شکریہ